یار سر نے بھی اتنا زیادہ کام دے دی ہے اتنی بڑی اسائیمنٹ ہے میں کیسے لکھوں یار وہ یاسین کو بھی کال کرنے کی آٹھ بجے کا ٹائم دیا تھا ابھی تک نہیں آیا چلیں سب سے پہلے یاسین کو کال کرتا ہوں دیکھوں کدھر ابھی گھر میں سو ہی رہا ہوگا میں یاسین کو کال کرنوں پتہ نہیں یاسین کدھر چلا گیا اتنی بڑی اسائیمنٹ لکھنی ہے آج ہی کمپلیٹ کرنے ہیلو یاسین کدھر ہو میں گھر میں سو رہا ہوں یار وہ سار نے اسائیمنٹ دیتی آج مکمل کرنی ہے جلدی سے آ جو گا جلدی سے نماز پڑھ کے آتا ہوں جی ٹھیک ہے نماز پڑھیں جلدی سے آنا کتنا ٹائم لائے جائے گا تقریبہ ڈاسمنٹ جلدی سے آنا بھائی بہت زیادہ کام ہے ٹھیک ہے یار یاسین ابھی تک نہیں آیا آپ ملک کے کام کریں گے تو بہت جلدی ہو جائے گا اس نے بھی اپنا کام کرنے پتہ نہیں کب آئے گا آسرکہ بھائی میں آگیا چلے جی شکر آپ آگئے آئے بہتھیں بہتھیں بہت کام کرنے یہ اسائیمنٹ سار نے دیوی اکل سے بہت کرنی ہے آپ نے بھی یہ کمپلیٹ کرنی ہے سٹارٹ ٹی وی آپ نے جی تو کیا کہہ رہے چاہینا آپ نے ٹائم لکھا ہے میں نماز پر کے آئے تھا کب سے نماز پرنا شروع ہوئے کیوں اکٹرس کہہ رہا دلی کھوٹا وہ مسلمان ہی ہے مسلمان ہے مسلمان ہے مسلمان ہے ابھی پانچ پر کی نماز پر نہیں چاہیے شاوش شاوش بھائی دل خوش کر دیا آپ نے تو میں نے نماز نہیں پڑی یہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گئے تو ابھی یہ کام کمپلیٹ کہتے ہیں انشاءاللہ میں بھی آگے سے پانچ پر کی نماز ادا کروں گا ہم چھے وقت کی نماز پر گئیں ہیں آسان ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں کیوں آپ کو کوئی مسئلہ ہے لئے میلے ویسی پوچھا آپ سے پھر بھی مجبتہ آپ کیا لکھ رہے ہیں میں یہ کشمیر کے حوالے سے پیرا گراف لکھ رہا ہوں آج یومیتی ہے آج تو وہ پانچ پر مدر ہی دوزار چو بیس پر ہے میں نے کشمیر کی طرح سے ہوں اگر آپ کو کلکھاراں کا مجبتہ آ دیں سوری بھائی میں نے آپ سے سخت لہجے میں بات کی تو اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں کوئی بات نہیں تو انشاءاللہ میں آپ سے ضرور مدد نوں گا آپ سے مکمل تفصیل لیں گے آئیں آپ بیٹھیں آپ کشمیر کے حوالے سے میں نے ویسے بھی کشمیر کے حوالے سے میں کتابیں دیکھ رہا تھا اور لکھ رہا تھا لیکن مجھے کچھ نہیں مجھا تو میں آپ سے بھی یہ لکھوانا چاہتا ہوں تو اس کا مجھے انسر نہیں بتا کہ آپ تو ادھر رہنے والے ہیں میں وہ کشمیری ہوں جس نے جانیت کا مہدم دیکھا میں وہ ہوں جس نے اپنی آنکھوں سے جنازوں کو دیکھا میں وہ کشمیری ہوں جب لوگ بہرے گنگی ہو کر باغ رہے تھے تو میں نے میت کو سہارا دیا میرے بھائی یہ وہی میری چھٹی نماز ہے جو ہم مسجد میں نہیں اپنے دلوں میں ادا کرتے ہیں یہ وہی چھٹی نماز ہے کشمیریوں کی جو ان کے دلوں سے پکار اٹھتی ہے یہ وہی چھٹی نماز ہے جو کشمیریوں کے ضمیر کے اندر ادا کی جاتی ہے میں وہ کشمیری ہوں یہی نماز ہے کشمیریوں کی کشمیری بنے گا پاکستان کشمیری بنے گا کشمیری بنے گا پاکستان کشمیری بنے گا پاکستان یہ کشمیریوں کی وہ جنگ ہے جو ایک بندہ نہیں دو بندے نہیں ہزاروں بندے نہیں لڑ سکتے اس کے لیے پورے پاکستان کو کشمینیوں کا ساتھ دینا چاہیے جس کو سٹینڈ ویڈ کشمیر ایک ہیش ٹیک بھی بناو ہے پوری دنیا میں وائرل ہے تو انڈیا کو پھل موت اور جواب دینا چاہیے اس میں ایک بندہ یا ہزاروں یا لاکھوں بندے کچھ بھی نہیں کر سکتے پورا پاکستان پورے پاکستان کو چاہیے حکومت سمیت حکومت سے اپیل ہے اگر یہ سب دوستوں بھائیوں بہنوں سے اپیل ہے اس ویڈیو کو وائرل کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر آج میں لائک شیئر ہیں سبسکرائب کرنے ہی کمگا صدقہ جاریہ سمجھ کے یہ شیئر کریں تاکہ ہم حکومت کے جو پتھر دیلیں ان تاکہ یہ ویڈیو پہنچیں اور وہ قدم اٹھائیں آواز بلان کریں کیونکہ کشمیر انڈیا کبھی نہیں ہو سکتا پاکستان کی وہ خوبصورتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازے کشمیریوں نے اپنے دل سے اپنی آنکھوں سے دل کے اندر سمایا ان کا ضمیر کوئی پتھ ہے یہ چھوٹے صرف آواز بلان کر سکتا ہے باقی جو وہاں پر جو یہ خون خرابہ چل رہا ہے یہ صرف کشمیری جانتے ہیں ان کے بچے بڑے بزر کو آنکھوں کے سامنے گھروں میں گوس کے ان کو مار دیا گیا تو سامنے سڑک پر لاشیں پڑی بھی تھی کوئی ان کو سمیٹنے والا نہیں تھا کوئی جنازہ نہیں تھا پاکستان کو چاہیئے آواز بلان کریں پاکستان بنے گا پاکستان